افغان طالبان کون ہے؟ طالبان کے اروج، سوال اور اب دوبارہ اروج کی داستہ سن 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے ختمے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا اور اب غیر ملکی افواج کے انخلاق کے آغاز کے چند ماہ بعد ہی اس گروپ نے پھر سے دارو الحکومت قابل سمیت افغانستان کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک منطبہ پھر افغانستان میں برسر اقتدار آنے والے ہیں افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان جنگ جون نے گدشتہ دو ماہ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کیا ہے اتنا وہ سن 2001 میں اقتدار سے علاقہ کیے جانے کے بعد سے کبھی نہیں کر سکے تھے طالبان نے دو دائیوں پر محیط جنگ کے بعد مئی 2021 ایک مربوط طریقے سے دوبارہ افغان فوج کی چوکیوں کسبوں بڑے شہروں سے متصل دہاد اور صوبائی ہٹکوارٹروں کو قبضے میں لینا شروع کیا اور اگست کے مہینے میں ان کی پیش قدمی میں ایسی تیزی آئی کہ اسکری ماہرین ہوں یا دفاعی تجزیہ کار وہ سب کی اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے پندھن اگست کو کابل میں داخل ہو چکے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2018 میں براہراست باتچیت کا آغاز ہوا تھا اور فروری 2020 میں دونوں فریقین کے درمیان دوہا آمن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے انخلاق کو یقینی بنانے جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں کو حملوں سے بچانے کی ذمہ داری لی تھی طالبان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں القیدہ یا کسی دوسری عسکریت پسند گروہ کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دیں گے تام اس معاہدے کے باوجود طالبان کی جانب سے افغانستان سیکیورٹی فورسز اور سیویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے طالبان کا اقتدار تک کا سفر طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کی ہیں اور یہ سن 1990 کی دھائی میں سویت افواج کے انخلاق بعد پاکستان کے شمالی ازلا میں طاقتور ہوئے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی اور جہاں سخت گیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سردی علاقوں میں جس بیانیے کے پرچار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کا نفاظ یقینی بنایا جائے گا جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے اہستہ اہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا سرو رسوخ بڑھانا شروع کیا اور ستمبر انیس سو پچانوے میں انہوں نے ایران کی سرد سے متصل سو باہرات پر کبھا قائدہ قبضہ کیا اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت قابل پر بھی قبضہ کر لیا اور سویت یونین کو شکست دینے والے افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برہان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے نوے فیصد علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا افغان عوامین نے سویت افواج کے انخلاق کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوشاندید کہا آغاز میں ان کی شورت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات لا قانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کی قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا تاہم طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاظ کا آغاز بھی کیا جیسے قتل کے مجرموں یا زنا کرنے والوں کو سریعام پھانسیاں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل تھے مردوں کے لیے داڑیاں رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برکہ پہننا لازم قرار دیا گیا طالبان نے ٹیلی ویان موسیقی اور سینما پر بھی پابندی آئد کر دیو دس سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے سکول جانے پر پابندی لگا تھی طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے اس کی ایک مثال سن 2001 میں سامنے آئی جب طالبان نے وستی افغانستان میں معروف وامیان بودہ کے تاریخی مجسمیں تباہ کر دیئے القائدہ کی پناہ گاہیں دنیا کی توجہ صحیح معنو میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں نائن آلیون کے حملے ہوئے طالبان پر ان حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القائدہ کو پناہ دینے کا الزام آئید کیا گیا 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ کی سروراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک طالبان کو اقتدار سے اٹھا دیا گیا تھا اس وقت چند اہم اشخاص کی تلاش میں دنیا کی سب سے بڑی مہمات چلائی گئیں لیکن اسامہ بن لادن طالبان کے رہنماء محمد عمر اور دیگر سینئر رہنماء بچ نکلنے میں کامیاب رہے اکثر سینئر طالبان کمانڈروں نے پاکستان کے شہر کویٹا میں پناہ لی اور وہاں سے انہوں نے طالبان کو ہدایت دینا شروع کی اتحام پاکستان کی جانب سے کویٹا شورا کی موجود کی پر لاعلمی کا اظہار کیا جاتا رہا افغانستان میں غیر ملک کے فواج کی تعداد میں اضافہ کے باوجود طالبان نے آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول واپس لیا اور پھر اس میں اضافہ کرتے گئے یوں ملک کے بیشتر علاقے غیر محفوظ ہو گئے اور ملک میں تشدد 2001 کی سطح تک جا پہنچا طالبان نے کابل پر متعدد حملے کی جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا تھا تاہم دونوں اطراف میں موجود ادم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہا اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا اگست سن 2015 میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ملہ عمر کی موت کو دو تغال تک چھپائے رکھا جن کی وفات اطلاعات کے مطابق پاکستان کی تصفتال میں ہوئی تھی اس سے اگلے مہینے گروپ کے مطابق اس نے اپنے ہی مختلف گروہوں کے درمیان ہفتوں پر محیط لڑائی کا خاتمہ کرتے ہوئے نیا رہنمہ چنہ یعنی ملہ عمر کی نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے ملہ منصور اس دوران طالبان نے سن 2001 میں شکست کے بعد سے پہلی مطلبہ ایک سٹریٹیجیک اہمیت رکھنے والے شہر کندوز کا کنٹرول سنبھال دیا ملہ منصور مئی 2016 میں ایک امریکی ٹرون حملے میں مارے گئے اور ان کے متبادل کی حیثیت سے حیبت اللہ اخوانزادہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ آج بھی گروپ کے سربراہ ہیں غیر ملکی افواج کی موجود گیا اور افغانستان سیکیوٹی فورسز کی تربیت اور اصلے کی فرامی پر اربون ڈالر خرچ کی جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے ملک کے جن علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں اور وہ زور پکڑتے رہے ان میں جنوب اور جنوب مغربی علاقوں کے علاوہ شمال میں ہلمند کندھار ارزگان اور زابل کے صوبے شامل تھے جنوب میں فریاب کی پہاڑیوں شمال مغرب کے پہاڑوں اور شمال مشرق میں بدخشان کے پہاڑوں میں بھی طالبان کی سرگرمیوں کو نہیں روکا جا سکا سن 2017 میں بی بی سی کی طرف سے کرائے گئے تجزیہ سے معلوم ہوتا تھا کہ طالبان بہت سے اضلاع میں پوری طرح مستحقم ہیں اس سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہ ملک کے دیگر حصوے بھی سرگرم ہیں اور افتہ وار یا ہر ماہ حملہ کرتے رہتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں لگائے جانے والے اندازوں سے زیادہ منظم اور مضبوط ہیں ملک کی ڈیڑ کروڑ آبادی جو مجموعی آبادی کا نصف حصہ ہے وہ طالبان کے زیر کبزہ علاقوں میں رہتی ہیں جہاں طالبان کھل ہم کھل ہم موجود تھے اور مسلسل سرکاری فورسز پر حملہ کرتے رہتے تھے انخلاقہ انتظار فروری دو ہزار بیس میں ہونے والے معہدے کے بعد ایک برس تک طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے شہروں اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرنے کے بجائے ٹارگٹ کے لنک کا راستہ اپنایا اور خوان سیویلینز میں دشت پھیلانے کی کوشش کی طالبان کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں صاحب ہی امن کو فروغ دینے والے سماجی کا کن اور طاقتور عوضوں پر فائز خواتین سے پتہ چلا کہ ان کی شدت پسند نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف ان کی حکمت عملی تبدیل ہی افغان حکام کی جانب سے بینو لقوانوں مدد کے بغیر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکتنے کے خششات کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائنہ نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی فوج افغانستان چھوڑ دیں گے ایک عالمی قوت کو دو دھائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان نے اب تیزی سے متعدد علاقوں کو کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر سے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ غیر ملکی افغانی کی غیر موجودگی میں قابل میں حکومت گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں طالبان اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور نیٹو کے اندازے کے مطابع ان کے لشکر میں اب پچاسی ہزار جنگ جو شامل ہے طالبان نے پندر آگز تک ملک کے چونتیس میں سے پچیس سے زیادہ سوڑوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ملک کا کوئی بھی اہم شہر ایسا نہیں جا طالبان نے کب سا نوع کیا ہو اس مطبق کی پیش قدمی میں طالبان کی توجہ شماری افغانستان کے ان علاقوں پر خاص طور پر رہی ہے جن کے گزشتہ دور اقتدار میں ان کے زیر حصر نہیں آسکتے تھے خبردار کیا تھا کہ ملک میں بدترین خان جنگی کا آغاز ہو سکتا جو دنیا بھر کے لیے خرچے کا باعث بن سکتا ہے امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کیے گئے تجزیہ کے مطابق افغان حکومت امریکی افواج کے انخلاقے چھ ماہ بعد بھی گر سکتی تھی تاہم طالبان انخلاق کی حتمی تاریخ سے پہلے ہی کابل پہنچ کر اپنی حکومت بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں